مرکزی خیال اور اس کی جو اہم باتیں دیں اس میں ہم سمجھ چکے آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ سبق کے خلاصے کو دیکھ کے ہم سبق کو سمجھتے ہیں تو اگر خلاصے کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کی کرداروں کی بات کرتے ہیں کیونکہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ ڈرامے میں کردار ہوتے ہیں ڈرامے کے کردار ہوتے ہیں اور ایک عنوان ہوتا ہے جس پہ ڈراما لکھا جاتا ہے تو اس رامے کے جو نمائے کردار ہیں ان میں ایک اشفاق صاحب ایک ان کی بیگم بیگم اشفاق ان کا ایک ننہ سا بیٹا ہے اور ایک ملازم ہے گھر ہوئے جس کا نام ہے لللو دیگر کرداروں میں ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ایک ہارمونیم بجانے والا اور گانے گانے والا جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے اور دروازے پر صدا دینے والا فقیر شامل ہے یعنی جو کردار ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں اور جن کرداروں کا ذکر ان میں ہوا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب ہیں ہارمونیم بجانے والا لڑکا ہیں بفقیر ہیں یہ کردار تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ڈرامے میں شامل ہوئے ہیں لیکن اشفاق صاحب اور ان کی بیگم کا جو کردار ہے وہ مستقل ہے تفسیر اس کی کچھ یہ ہے کہ اشفاق صاحب کا سکون غارب کر کے رخصت ہو جاتے ہیں وہ سارے جو لوگ ہیں ڈرامے کا مرکزی کردار اشفاق صاحب کی بیوی کا ہے جو بظاہر تو اپنے میاں کے آرام اور سکھ کا خیال رکھنے کے لیے بڑی مخلصانہ کوشش کرتی ہے لیکن مسلسل بولنے اور چیخنے چلانے کی عادت کی ویسے اپنے خوابن کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بنتی ہے یعنی وہ کوشش تو یہ کر رہی ہے کہ اپنے میاں کو آرام پہنچائے سکون پہنچائے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو سکون کی ضرورت ہے ان کو آرام بھی ضرورت ہے خاص طرح شور شرابہ نہ ہو لیکن بیگم جو ہے وہ ان کی عادت سے مجبور ہے اس کو زور سے بات کرنے کی اور چیخنے چلانے کی عادت ہے جس کی ویسے کیا ہو رہا ہے وہ ان کے اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے ڈرامے کا ہیرو جو اشفاق ایک کاروباری آدمی ہے جو بڑا محنتی ہے جو صبح سے لیکن شام تک اپنے دفتر میں کام کرتا ہے اور اسی مسلسل محنت کرنے کے ایسے وہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر اسے مشورہ دیتا ہے کہ اسے دبا کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ گھر پر چپ چاپ آرام کریں کیونکہ خاموشی اس کے تھکے ہوئے آسا کو سکون بخشیے گی ڈاکٹر نے بیماری کی حالت دیکھ کے بیماری کی حالت دیکھ کے اندارہ لگایا کہ وہ تھکن کی وجہ سے وہ مسلسل محنت کی وجہ سے یہ صورت حال کا سامنا ہے تو اس کو ابھی دوہ سے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی تجویز پر اشفاق دفتر جانے کے وجہے گھر میں پڑ جاتا ہے یعنی آرام کے لیے رک جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پورا دن آرام سے پستر پر لیٹ کر گزارے لیکن یہ آرام اس کی قسمت میں کہاں تھا اس کے آرام میں خلدے ڈالنے والوں میں اس کی بیوی سرے پیرست تھے جو کبھی اپنے شوہر کے کرانی کی آواز سن گر اس کو مختلف آرام بہچانی کی اپنے طور پر کوشش کرتی ہے کہ آپ کے سر دبا دوں آپ کے بدن دبا دوں لیکن وہ صرف شور شرابے کی حق تھا کبھی گھنڈی گم ہونے پر شور شرابہ کبھی ناراضگی کا اظہار کبھی سختے کے دیر سے آنے اور گنڈی کھٹ کھٹانے پر ہنگامہ کھڑا در دیتی ہے یعنی مستقل شور شرابے کا باعث ان کی بیگم بن رہی ہے کبھی ملازم لندو کو کام چوری پر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے تو کبھی شوہر سے پرہزی غزہ تیار کرنے کے بارے میں اس کی پسند تریافت کرتی ہے اور پھر باقاعدہ اس سے بحث کرتی ہے اسی دوران چھوٹا بچہ اپنا کھلونہ گاڑی چلانے لگا تو بیوی نے بچے کو پیار سے سمجھانے کے بجائے اتنے زور سے ڈانٹا کہ شوہر کا سکون مزید برواد ہو گیا بیوی رخصت ہوئی کمرے میں جھاڑو دینے کے لئے ملازم آ گیا جس نے خوب گرد اڑائے دھول مٹی اڑائے اور جب شوہر نے اسے ڈانٹا اس نے کہا کہ اگر جھاڑو نہ دی تو بیوی ناراض ہوں گی شوہر نے اسے بڑی مشکل سے بھنگایا ابھی ذرا آنکھیں بند کی تو بیوی کی ایک سہیلی کا فون آ گیا فون بحالت مجبوری خود ہی اٹھانا پڑا شباک صاحب کو کال ریسیف کی ان کی سہیلی جو تھی فون پر جو اس بات پر ضد کرنے لگی کہ ان کی سہیلی کو بلا دیا جائے وہ ان سے بات کروائی جائے جبکہ وہ اس ٹھائم گھر پر موجود نہیں تھی شوہر نے کہا کہ وہ بات میں فون کر لیں بیوی جب آواز سن کر آئی تو شوہر پر ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ کم از کم اس کا نام ہی دریافت کر لیتے پوچھ لیتے کہ کون تھا یہ تمام مسئیبتیں ایک طرف ادھر پڑوسی کے صاحب زادے بلند آواز میں ہارمونیم بجانے اور موسیقی کا ریاض کرنے بیٹھ گئے جس سے ایک نیا شور شروع ہو گیا شوہر نے بیوی سے کہا کہ پڑوسی کو لکھ دو کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے تو بیگن صاحبہ دفتر کا دفتر لکھنے بیٹھ گئے تفصیل سے بڑی تفصیل سے لکھنے بیٹھ گئے ادھر بچے کی چوٹ لگ گئی اور وہ رونے بیٹھ گیا اسی اسنا میں بیگن صاحب کے حکمبر للو حاون دستے میں ریٹھے کوٹنے لگا حاون دستہ میں اسے مسالہ غرابیست ہیں اسے ہم نے الفاظ معنی میں بھی دیکھا ریٹھے بھی ہم نے سمجھ لیا تو وہ کوٹنے لگا جس کی دھمک شوہر کے لیے مزید عذیت کا باعث ہوئی اور کچھ دیر بعد ایک فقیر دروازے پر آ کر بلند آواز میں صدا لگانے لگا اور اسی دوران بیوی کے شوہر شرابے میں مزید اضافہ ہو گیا اور سارے شوہر ایک ساتھ مل گئے بچے کے رونے کی آواز فقیر کی آواز ہارمونیا ورس کی آواز بچے کے رونے کی آواز یہ ساری آوازیں مل گئے وہ کبھی بچے کو ڈاٹتی ہے کبھی للو کو جھلگتی ہے اور کبھی شوہر سے کہتی ہے کہ اس فقیر کو وہ خود بلا کر نہیں لائے اس تمام شوہر اور ہنگامے سے میاں کی بیسکونی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا اور پھر حالات اس قدر خراب ہوتے ہیں کہ اشفاق جو ہیں وہ تنگ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی توپی اور شہروانی لے کر دوبارہ دفتر کا رخ کرتا ہے بیماری پریشانی کیسے وہ سکون کتنی ہے جس گھر میں رکا تھا وہ سکون اس کو جب نہیں ملا تو وہ تیار ہو کے دفتر جانے کا ارادہ کرتا ہے اور جب بی بی پوچھتی ہے ارے بھائی کہاں جا رہے ہو تو کہتا ہے دفتر جا رہا ہوں وہ کہتی ہے کیوں تو جواب دیتا ہے آرام اور سکون کرتا ہے دفتر کیوں جا رہا ہوں آرام اور سکون کرتا ہے تو خلاص آپ کو سمجھ میں آیا کہ ایک گھر ہے جس کا مالک بیمار ہے اس کو سکون کے لیے گھر میں کچھ دیر رکھنا پڑا ہے چھپکی کرنی پڑی ہے لیکن گھر میں اتنے شہر شرابہ ہے اس میں مختلف رسم کے لوگوں کا کردار ہے کہ آخر میں شہر تنگ آ کر جو ہے وہ دفتر چلا جاتا ہے کہ یہاں تو مجھے سکون نہیں ملنا دفتر میں یہ سکون مل جائے تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہے اس سبق کو آپ دو سے تین بار پڑھیں گے ڈرامے کو سمجھیں گے اور اس خلاصے کو سمجھ کر اس کو اندر اور مزید خوبصورت اور بہتر بنا کے اپنے ریجسٹر میں اس کو نوٹ کریں گے اس کو اتاریں گے خلاصے کی طرح ترطیب سے اسے مسننف کا نام لکھیں گے سبق کا نام لکھیں گے خلاصے کی ہیڈنگ لکھیں گے اور اس کو حصہ نصر میں اتاریں گے انتظرلی تاج صاحب کو یہ ڈراما ہم نے سمجھا اس کو پڑھا اس کا خلاصہ ہمیں سمجھ میں آگیا مرکز خیال بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا آج تک کے لئے ہم اپنے اس لیکچر کا خاتمہ یہیں پہ کرتے ہیں سیفتہ کام یہیں پہ کرتے ہیں دوسری ویڈیو میں دیگر چیزوں کو دیکھیں گے امید ہے کہ ہدایت کے مطابق کام مکمل کر لیں گے آپ حضرات اور جو چیز سمجھ میں نہ اس کو پوچھ لیا کریں جو تبیب دی گئی ہے آپ حضرات کو تاکہ کام بہتر سے بہتر انداز میں ہو سکتے ہیں دوسرے لیکچر تک کے لئے ازازہ چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ